لِحِبَّتِ اَن يَمْلَعُ بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوُبَى متنبی نے کہا تھا میرے دوست اور میرے محبوبوں پر لازم ہے کہ وہ شراب پلانے کی مجھے کوشش کریں کیونکہ خود بھی پیتے ہیں تو جو پیتا ہے وہ نہ پلائے تو کنجوسی ہے نا ارے خود پی رہا ہے بھر بھر کے اور پوچھنی رہا شرابیوں کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے سگرٹ کوئی پی رہا ہو آپ کو نکال کے نہ دے سگرٹ والے جان سے مار دیں اس کو یار ایک گولڈ لیف تیرے سے میں نے مانگی ہے تجھے پتا ہے میں بھی اتنا تھرکی ہوں جتنا تو ہے تو گولڈ لیف کی ڈبی آپ کی جیب میں ہو آپ ایک ڈبی میں ایک دیں گے نا اس کو جو مانگے گا آپ سے تو یہ سگرٹ کے جو عادی ہیں نا ان کے ہاں یہ کنجوسی کی بہت بڑی مثال ہے کہ یار میں پی رہا ہوں اور میرا دوست کی ڈبی ختم ہو گئی وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہ دوں یہ تو کفر ہے ان کی نظر میں ستہ دار اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے چرسی کسی چرسی کو نہ سٹا لگانے دے یہ تو بہت بڑا جرم ہے تو شرابی بھی ایسا ہی شرابیوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جب دوستوں کی محفل میں شراب چل رہی ہو تو شرابی کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو متنبی کہہ رہا ہے کہ میرے دوست شراب کی محفل میں مجھے شراب کا پوچھ رہے ہیں مجھے برا نہیں لگ رہا متنبی کہہ رہا ہے مجھے یہ عمل برا نہیں لگ رہا کیونکہ وہ اگر نہیں پوچھتے تو برا لگتا وَعَلَيَّا اللَّهَ شَرَبَا لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں کیا خاندانی جواب دیا نا سوال پیدا ہوتا ہے متنبی کیا آپ کو نشے کا شوق نہیں ہے یہ تو ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے نشے میں آنے کا مستی میں آنے کا تو شراب پی کے یہ دوست مستی میں آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آرے ہیں مستی میں تو متنبی اس کا جواب دیتا ہے کہ میری جو مستی ہے وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے وہ گھمسان کی جنگوں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کہ جب میں میدان جنگ میں لڑتا ہوں اور تلواروں کی جھنکاریں چلتی ہیں اس کی آوازیں آتی ہیں فَأَتْرَبَا اس سے مجھے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ انتظام کرو تو مزا آئے گا مِكَرِّن مِفَرِّن مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعَنْ كَجُلْمُودِ سَخْرٍ حَتَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلُودِ دیکھو میں ایسا تھکا ہوا تھا آج یہ شیر نے مجھے چنگاری لگا دی ہے بعض ٹوپک ایسے ہوتے ہیں نا آدمی کا بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے ایک شادی کا ٹوپک ایسا ہے ایک دب میں ایک دو آ جاتا ہوں جسنا بھی تھکا ہوں اور ایک جہاد کا ٹوپک یہ دو ٹوپک ایسے ہیں جو تن مدن میں آگ لگا دیتے ہیں کیا زبردست شیر ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چالیس سال پہلے ایک شاعر گزرا تھا اس کا شیر ہے یہ میں ٹوپک مکمل کروں گا پہلے یہ شیر تو سنا دوں نا یہ تو مزیدار شیر ہے مِكَرِّن مِفَرِّن مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعَنْ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے مِكَرِّن پلٹتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے گھوڑے تو سبھی پلٹتے ہیں مِفَرِّن امتہائی تیز دوڑتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سے گھوڑے بہت تیز دوڑتے ہیں مُقْبِلٍ دشمن پہ جھپٹتا ہے کوئی بڑی بات بولو نا سارے گھوڑے دشمن پہ جھپٹتے ہیں مُدْبِرٍ جب موقع دیکھتا ہے تو پیٹ پھیرتا ہے سارے گھوڑے پیٹ پھیرتے ہیں کہہ رہا ہے مَعَنْ یہ سارے کام ایڈا ٹائم ہوتے ہیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس یہ سارے کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے اتنا پھرتیلہ ہے اتنا پھرتیلہ ہے کہ کر و فر مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ اقبال و ادبار جھپٹنا پلٹنا اور سپیٹ سے بھاگنا اور پینترے بدلنا یہ ایک سیکنڈ میں کرتا ہے یہ سارے کام آگے کہتا ہے اس کے دشمن پہ جو حملہ کرنے کی جو کیفیت ہے نا کَجُلْمُودِ سَخْرٍ حَتَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلُو یا مِنْ عَلِی دونوں اس میں لغات ہیں کہ جیسے پہاڑ کے اوپر بہت بڑی چٹان جس کو بارش کے پانی نے لڑکا دیا ہو وہ کتنے خوفناک طریقے سے وہ پتھر لڑکتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے تو میرے گھوڑے کے دشمن پہ لڑکنے کا یہی منظر ہوتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے یہ ونس اپون اے ٹائم مرد اس میں فخر کیا کرتے تھے کہ میں ایسے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں آج پپ جی میں کتنے سکور بنائے اس پہ فخر ہو رہا ہے کہ تُو نے کھیلا پپ جی مجھے تو ایک دفعہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے کہ اللہ پتہ بھی نہ چلائے پپ جی پہ فخر ہے پہلے سامپ والا آتا تھا اتنے لمبا سامپ ہو گیا نوکیا میں آتا تھا اس پہ فخر ہوتا تھا اب اس پہ فخر ہو رہا ہے تو متنبی کہتا ہے کہ مجھے نشہ کا بات ہے گھمسان کی جنگ تلواروں کی جھنکاروں تب ہی متنبی نے کہا مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے میرے جو گھوڑے سواری کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں وہ دو نمبر ویڈیو ہیں میں گھوڑا اتنی حلکہ نہیں بھگاتا وہ کسی نے مجھے بٹھا کے ٹک 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 چلا رہا ہے اور وہ ویڈیو بنا کے ڈال دی اب لوگ کہہ رہے ہیں ارتغل غازی میں نے ہٹوایا ہے میں نے کہا ہٹاؤ یار یہ میرا مزاک اٹھ رہا ہے جیسے وہ پانچ روپے دے کے نہیں گھوڑ سواری ہوتی ہے تو کسی کو میری ویڈیو جو یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہیں وہ میں نے نہیں بنوائی ہیں تو وہ ایک جگہ میں گیا انہوں نے مجھے کہا گھوڑ سواری کنائیں گے میں نے کہا بٹھا ہو بھائی بٹھا کے وہ ہاتھ میں لے کے چلا رہے ہیں میں نے کہا کیا کر رہے ہیں بھائی اور ویڈیو بنائی اور ڈال دی نیچے کمنٹس لوگوں کہ والے والے والا مفتی صاحب میں نے کہا یہ عزت دے رہے ہو یہ توہین کر رہے ہو کہہ رہے ہیں تیرتے دوڑتے ہوئے نہیں تیرتے ہوئے گھوڑا جب بہت سپیٹ سے جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے تہر رہے پانی میں تیرتے ہوئے گھوڑی کی پشت یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے اس سے زیادہ عزت مرد کو کسی اور مقام پر نہیں ملتا اچھا نہیں لگتا اس سے زیادہ کسی اور مقام پر ون ٹو وائیو کی ویلیوں میں وہ مزہ نہیں ہے گھوڑا سواری سیکھو بھائی وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِيز زمانی کتابو سب سے اچھا کس کے ساتھ لگتا ہے بیٹھا ہوا ہے بھئی بھئی کچھ مقام ایسے ہیں کہاں بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا اور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا یہ متنبی نے ڈیفائن کیا ہے کہاں بیٹھا ہوا صدارت کی کرسی پہ متنبی کہتا ہے نہیں تو کوئی بھی آگے بیٹھے چور اچکے بھی بیٹھے جاتے ہیں صدارت کی کرسی پہ آگے بلکہ زیادہ تر عام طور پر وہی لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہاں بیٹھا ہوا کار پہ بیٹھا ہوا کار پہ بیٹھا جاتے ہیں بہت سے لوگ ٹرین میں بیٹھا ہوا جہاز میں بیٹھا ہوا پائلٹ بن نہ 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 متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت والی جگہ کونسی ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پوچھتی ہے ہاں مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے بشرتے کے گھوڑا تیر بھی رہا ہو ورنہ کلیفٹن کے گھوڑے پہ بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے اب ایک سوال یہ بھی ہے آدمی کبھی کسی باس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے سیلفی لے رہا ہوتا ہے دیکھو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اپنے باس کبھی وزیراعظم کے ساتھ کبھی صدر کے ساتھ کبھی کسی آفیسر کے ساتھ لوگ سیلفییں لیتے ہیں نا متنبی کہہ رہا ہے سب سے اچھا ہم نشین جس کے ساتھ آپ بہت ہی پیارے لگتے ہو وہ کتاب ہے کتاب سامنے اور آپ کیا کر رہے ہو متعلق کر رہے ہو اس پہ آپ کی تصویر نیٹ پہ جائے آپ بہت اچھے لگو گے کہ دوستی آپ کی قصے ہے آپ کے مو لٹک گئے یار عجیب سے لگ رہے مجھے پتہ نہیں گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا وہ اچھا آج کل قائدی آزم کے مزار پہ بیٹھا وہ اچھا لگ رہا ہے گرل فرینڈ کے ساتھ سیلفیاں دے ہو دیکھو یہ کوئی کمال نہیں ہے تو سب سے اچھا ہم نشین آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھا ساتھی جس کے ساتھ مرد بہت اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے کتاب متنبی اس پہ پہلے شاعر سارے انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے ان کنتا تجھلونی فاللہ یعرفونی وہ کیا ہے بڑا زبردست شعر ہے ایک شعر ہے مجھے پورا آنی راب بہت عرصہ ہو گیا نا پڑے ہوئے بھی وہ ملاقاتوں کی وجہ سے وہ سارے شعر کیا ہو گئے ہیں نکل گئے بھارال اردو میں بتا دیتا ہوں کہتا ہے کہ اگر تم پوچھتا ہے نا میرے بارے میں کہ مجھے کون جانتا ہے تو مہلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے گھوڑے سے پوچھو وہ بتائے گا میں اس کو جانتا ہوں تلوار سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں کتاب سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں یہ متنبی کہتا ہے یعنی کہہ رہے ہیں تین چیزیں مجھے بہت اچھی درہ جانتی ہیں تلوار گھوڑا اور کتاب یعنی علم کا شوق اور بہادری کے جوہر تو کتابوں کو میرے بارے میں معلوم ہے کیونکہ میں صبح شام کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کتابوں سے میری سلام دعا بہت ہے تلوار سے اتنی سلام دعا ہے کہ آپ محلے کے وسیم بھائی سے پوچھو متنبی کون ہے سلیم سے پوچھو زلفقار سے پوچھو ستار سے پوچھو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے تلوار سے پوچھو پہ بتا دے گی کون ہے یہ صحیح ہے نا تلوار فوراں بتائے گی کہ میں کون ہوں کیونکہ اتنی دفعہ یہ تلوار میں نے ہاتھ میں پکڑی اور چلائی ہے کہ تلوار کو میرے زور بازو کا اور میرے اندر کی چھپیوی صفات کا اندازہ ہو گیا ہے کیا موضوع لے کے چلا تھا لیکن ہمارے حضرت جب ٹاپک لے کے چلتے تھے نا ادھر ادھر بھی چلے جاتے تھے تو ایک شیر پڑھتے تھے کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل یعنی ہمیں نہیں پتا بیان کدھر لے کے شروع کیے تھے لیکن اب دل جہاں لے کے جا رہے ہیں ہم تو اب وہیں وہیں جا رہے ہیں تو کیا ٹائٹ شیر ہے یار متنبی کہتا ہے ہم جب جنگوں کے لیے نکلے نا تو راستے میں بڑے سنگلاخ چٹانے ہم نے تیہ کیے پہاڑوں کو عبور کیا اور رات کو ہم نے پھر اپنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہماری وہ لڑائیوں میں ہم فتح کرتے 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 بہادری کے جوہر دکھاتے دکھاتے پھر ہم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پڑاؤ جب ہم نے ڈالا تو ہم نے خیمیں گاڑنے کے لیے اپنی تلواروں کو اور نیزوں کو زمین میں گاڑا کہہ رہے ہیں اصل میں وہ نیزے جب ہم نے زمین میں گاڑے تو وہ زمین میں نہیں وہ ہم نے مہر لگائی اسٹیمپ لگائی کہ ہمارے اخلاق بہت عمدہ ہیں اخلاق سے مراد ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں قوم کے لیے تو ہم نے وہ نیزے اپنی غیرت کے اصل میں سکے تھے جو ہم نے زمین میں گاڑے ہیں مہر لگائی ہم نے اسٹیمپ ایک تو گاڑا ہم یہاں گاڑتے ہیں ہم کھونٹے ٹھوک رہے ہوتے ہیں بکری باندھنے کے لیے ایک کھونٹے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھوکے ہیں کہ اتنی لڑائیاں لڑتے لڑتے خون بہاتے بہاتے ہم پہنچے اور رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا کہ یار تھک گئے اب نیزے زمین میں گاڑو تاکہ وہ تمبو لگائیں یا خیمے لگا کے ہم سوئیں تو وہ نیزے زمین میں نہیں گاڑ رہے تھے ہم اپنی عزت پہ مہر ثبت کر رہے تھے مہر لگا رہے تھے کہ عزتدار لوگ ہیں اور ہم نے یہ سب کچھ اس لے کیا لِتَعْلَ مَا مِسْرٌ وَمَنْ بِالْعِرَاقِ تاکہ مصر والوں کو بھی پتا چل جائے اور جو لوگ عراق میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے وَمَنْ بِالْعَوَاصِمِ اور عواصِم میں رہنے والوں کو بھی پتا چل جائے کر کے دکھاتا ہوں وَأَنِّي أَبَيْتُ دشمن کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں وَأَنِّي عَتَوْتُ عَلَى مَنْ عَتَا جو سرکشی کرتا ہے اس کا جواب سرکشی سے دیتا ہوں نرمی سے نہیں دیتا یہ تو عربی کے شعر ہے نا اردو میں مزہ نہیں آئے گا ابھی نندن کبھی جہاں آتا ہے تو اور ابھی نندن کی طرف دماغ چلا جاتا ہے ابھی نندن کیا گیا ہے ماف کر دو یار مفتی صاحب بس کرو لیکن ابھی نندن نے ایک بڑا خاندانی کام کیا کچھ دن پہلے ابھی نندن کا بیان آیا ہے اس نے فوج کی بھی تعریف کی پاکستانی پاکستان کنٹری کی بھی تعریف کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ خاندانی ہے ابھی نندن مجھے بڑا اچھا لگا پھر انڈیا کے چینلوں نے اس کو ریموف کروایا لیکن یہ بڑی جگر کی بات ہوتی ہے کہ دشمن کی تعریف کرنا یہ انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے اچھا کام کیا اللہ اسے جزائے خیر دے